بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے میں آپ تمام بہن بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بہت سے فون آ رہے تھے مجھے شگر کے مریض جو ہیں وہ اکثر فون کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ تمام بہن بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں کی خدمت میں شگر کے بارے میں ایک عمل ایک بہتی مجرب نسخہ جو ہے جو بہتی پیارا وظیفہ ہے وہ پیش کرتا ہوں تو اگر کسی کو شگر کا مرض ہو تو اس کے لئے پارا نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر اسی اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے پھر اکتالیس دفعہ یعنی فورٹی ون ٹائم یہ آیت پڑھیں گے جو آیت نمبر اسی ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس کے بعد آخر میں پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور مریض کے اوپر دم کر دیں گے اس کے ساتھ آپ یہی جو آیت ہے اس کو سات مرتبہ اس طرح پڑھیں گے تین دفعہ درود پاک اور سات مرتبہ یہی آیت پڑھیں گے اس کے بعد تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور پانی کے اوپر پھوک دیں گے دم کر دیں گے تو وہ پانی آپ نے مریض کو ناشتے سے پہلے ایک گلاس کا چوتھا حصہ دینا ہے اور بعد زہر بھی اسی طرح آپ اتنی ہی مقدار میں پانی دیں گے اور سونے سے پہلے بھی شگر کے مریض کو وہ پانی ایک گلاس کا چوتھا حصہ دیں گے اور وہ تین سپ کر کے یعنی تین چھوٹے چھوٹے گونٹ کر کے پیے گا انشاء اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے بہت آرام اتا فرمائیں گے شفاہ اتا فرمائیں گے اور شگر آپ کی بہت کنٹرول ہو جائے گے اسی کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام تاک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی